اسم المفول یہ بھی مصدر سے ہی ڈرائیبڈ ہوگا لیکن مجھول کے مصدر سے ڈرائیبڈ ہوگا اور سلاسی مجرد میں بھی بنے گا اور مزید فی میں بھی بنے گا مفہوم کیا دے گا مفہوم دے گا جس پہ کام کیا جائے گا جس پہ کام کیا ہوگا اس کا مفہوم دے گا مثلا کھانے والا اسم الفائل ہے تو کھایا ہوا یہ اسم المفول ہوگا اور اسم المفول آپ کو پتا ہے صرف ٹرانسٹیو ورڈ سے بنے گا انٹرسٹی ورس سے اسم المفہول نہیں آئے گا لہٰذا باب انفیال سے اسم المفہول نہیں آئے گا اور سلاسی مجرد میں جو آپ کا باب ہے باب کروہ یا کروہ اسے اسم المفہول نہیں آئے گا تو اب میں آپ کو اسم المفہول بتاتا ہوں کیسے بنے گا جی اسی میں چینج کر کے میں اسم المفہول بنا دوں گا انشاءاللہ لیں جی اسم الفائل والا جو میں نے چارٹ بنایا تھا اس میں میں نے کیا تبدیلی کی ایک نو نام کی تبدیلی کی اسم الفائل وہاں پر لکھا ہوا تھا اب یہاں پر میں اسم المفول لکھ دیتا ہوں سلاسی مجرد مزید فی کو میں نے ایسی ٹیچرہ نے دیا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی تبدیلی ابھی بعد میں میں کروں گا سلاسی مجرد سے اسم المفول سلاسی مجرد سے اسم المفول مفعول ان کے وزن پر بنے گا جی خط کے لیے عربی زبان میں مکتوب کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے سجدہ یسجدو مسجودن ساجد سجدہ کرنے والا مسجود جس کو سجدہ کیا جائے حمد کرنے والا اور جس کی حمد کی جائے وہ محمود ضرب یدرب مارنا اسے ضارب مارنے والا اور مدروب جسے مار پڑی ہو قتل یقتل قاتل اسم الفائل اور مکتول جس کو قتل کر دیا گیا ہو فارمولا سمپل آگیا جی آپ کے پاس اسم الفائل فائل ان کے وزن پر سلاسی مجرد سے اور اسم مفول مفول ان کے وزن سے سلاسی مجرد اب آپ سے اب دیکھتے ہیں جی مزید فی اب آپ سے اسم مفول کیسے بنے گا اس کا طریقہ کار جو میں لکھنے لگا ہوں نوٹ کر لیجی اچھی طرح سلاسی مزید فی سے اسم الفائل کے این کلمہ کو زبر دینے سے لیں جی آسان فارمولا بجائے اس کے کہ پورے سٹیپ سمپل آئی کریں جو اسم الفائل بنائے نا اس کا جو این کلمہ ہے اس کو زبر کر دیں مکرمون این کلمہ زیر ہے اسم الفائل میں زیر ہے نا اس کو زبر کر دیں تو یہ بن گیا جی مکرمون اس میں مفول بن گیا مکرمون عزت کرنے والا مکرمون جس کی عزت کی جائے معلم سے معلم معلم کے معنی کیا ہے جسے سکھایا جائے سٹوڈنٹ مخاطب خطاب کرنے والا این کلمہ کو زبر لگا دوں تو بن گیا مخاطب جس سے خطاب کیا جائے میں مخاطب ہوں آپ میرے مخاطب ہیں متقلم میں کلام کر رہا ہوں تو متقلم ہوا اور اگر جس سے کلام کیا جائے اس کے لئے لفظ بن جائے گا متقلم متواتر پیدر پی آنے والا پیدر پی کیا ہوا اگر یہ لانا چاہوں تو یہ میں کر دوں گا متواتر منتظر یہ تھا دلچسل لفظ جی منتظر کے معنی انتظار کرنے والا اور جس کا انتظار کیا جائے وہ ہو جائے گا جی منتظر منقلب اس سے نہیں بنے گا کیونکہ باب انفیال ہے اور باب انفیال سے اسم الفائل ہی آتا ہے کیونکہ لازم افعال آتے ہیں صرف اسم مفہول نہیں آئے گا مستعمل استعمال کرنے والا اور استعمال کیا ہوا یہ بن جائے گا جی مستعمل ہمارے ہاں یہ لفظ بہت بولا جاتا ہے کہ ایسا کہنا اردو میں مستعمل ہے یعنی یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں ایک چیز اور کر کے میں اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں اسی طرح ایک کیٹیگری نکلتی ہے جی اسم الظرف کی اسم الظرف مصدر سے نکالا جائے گا اور وہ وقت یا جگہ کا مفہوم دے گا سلاسی مجرد سے سمپل بتا رہا ہوں اس میں زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس لیے کہ سلاسی مجرد سے یہ مفعل یا مفعل کے وزن پر آتا ہے وقت یا جگہ جس طرح مسجد سجدہ کرنے کی جگہ تو یہ مقام کا مفہوم دے رہا ہے صرف کٹ اسی طرح منظر دیکھنے کی جگہ تو سلاسی مجرد سے وہ مفعل کے وزن پر مفعل کے وزن پر یا مفعلہ تن کے وزن پر آتا ہے اور جو سلاسی مزید بھی ہے وہ آپ سے اس محفول بنتا ہے اسے ہی ہم ایزے اسم الظرف استعمال کرتے ہیں